نمسکار دوستوں میں فرمان کان آپ سبی کا فرصہ سواغت کرتا ہوں اور ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ہمارے ٹاپ ہنڈیٹ کوشن کے چھٹوے پارٹ کو تو چلی دوستوں شروع کرتے ہیں ہمارے ویڈیو تو یہاں پر ہمارا کوشن ہے کس مہموری کو سی پی او اور مکھی مہموری کے بیچ میں رکھا گیا ہے کیش اسٹیٹک ڈائنیمک اور روم تو سیدھا سا کوشن بولا گیا ہے کہ وہ ہے مہموری جس کا پریوگ سی پی او اور ریم مہموری یہاں مطلب ہے ریم کی بیچ میں کیا جاتا ہے سی سی پی او اور ریم کی مددیکار کرنے والی مہموری ہوتی ہے ہماری کیش تو یہاں آنسا لگے گا ایک کیش تو چلیے اگلا دیکھتے ہیں تو ہمارا اگلا کوشن ہے اسکینر فلٹرز کا اپیوگ پراتمک رنگوں میں رنگوں کی گھٹکوں کو الگ کرنے کے لیے اپیوگ ہوتا ہے چھوی یا ایمیج اوبجیکٹ رنگ یا پھر او سی آر تو یہ بولا گیا ہے کہ اسکینر فلٹرز ایکچولی جو کس چیز کو الگ کرتے ہیں کس کے لیے استعمال کرتے ہیں تو بھائی یہاں پر کیا ہوتا ہے اسکینر فلٹرز جو ہوتے ہیں جو ہمارے پرائیمری کلرز کی جو رنگ ہوتے ہیں ان رنگوں کو الگ کرنے کا کارے کرتے ہیں ایمیج اوبجیکٹ اور او سی آر تو آنسر ہے نہیں تو یہاں پر امانسہ لگائیں گے سی چلی دوستوں اگلا کوشن دیکھتے ہیں تو ہمارا اگلا کوشن ہے مائکروسوفٹ ایکسل میں کونسا فنکشن کسی اوکٹرل سنکھیا کو دیسیمل میں پریورتیت کرتا ہے اوپشن اے اوکٹ ٹو ڈیک اوکٹ ٹو ڈیک اوٹی اوڈی اوڈی اوٹو ڈی تو بھائی یہ ایک فنکشن ہے تو یہاں کوئی لوجک نہیں لگتا یہاں پر آپ کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ ایکسل میں کس فنکشن کا کارے کیا ہے تو بھائی اگر ہم کس کو ہمارے پاس کیا اوکٹرل ہے اور اوکٹرل کو دیسیمل میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہمارا آنسر لگے گا اے اوٹ ٹو ڈی ای مطلب آنسر لگائیں گے اے تو اگر آپ کو دوستوں کنورجن سیکھنا ہے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے اس کے اوپر بھی الگ ویڈیو بنا سکتا ہوں تو چلیے اگلا کوشن دیکھیں گے اب ہم تو ہمارا اگلا کوشن ہے اوپن آفیس کیلک میں فنکشن اس ایرر این اے کا کیا آؤٹپٹ ہوگا فالس ٹرو این اے اور نل تو دوستوں آپ کو ایک بات یاد رکھنے ہوگی کہ اس ایرر جو فنکشن ہوتا ہے اس کے کیول دو ہی آؤٹپٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے فالس اور ایک ہوتا ہے ٹرو تو اس ایرر فنکشن میں اگر اس کے اندر اگر کوئی ایرر لکھا گیا ہے کوئی ایرر ویلیو ایرر لکھا ہوا ہے تو آنسر ہوتا ہے ٹرو اور ایرر نہیں ہے تو آنسر ہوتا ہے فالس ہم سبھی جانتے ہیں این اے ایک ایرر ہے تو یہاں پر اس ایرر میں کیا آئے گا یا تو ٹرو آئے گا یا فیل فالس آئے گا این اے ایک ایرر ہے تو آنسر ہو جائے گا ہمارا بی ٹرو تو چلیے دوستوں اگرہ کوشن دیکھیں گے ہمارا اگرہ کوشن ہے ونڈوز ایٹ میں وینڈوز فیکس اور اسکین تک پہنچنے کے لیے کس کمانڈ کو پیوک کیا جاتا ہے وین فیکس فیکس ڈاٹ سی پی ایل ڈاو ایف ایس اور ڈاو ایف ایس سی ڈاٹ سی پی ایل تو دوستو یہاں پر یہ بولا گیا ہے کہ اگر ہم رن ڈائیلوکس کا استعمال کریں تو رن ڈائیلوکس میں کس کمانڈ کو لکھنے پر ہم اسکینر اور فیکس تک پہنچ سکتے ہیں جس طرح سے وین وارڈ سے ہم ایم ایس وارڈ کو کھول لیتے ہیں اسی پرکار فیکس کو دیکھنے کے لیے یا سکینر کو دیکھنے کے لیے کمانڈ کونسی ہے تو یہ کسین پہلی بار پوچھا گیا ہے اور آپ کو میں یاد رکھنا چاہیے تو اس کا آنسر ہوتا ہے ڈابلو ایف ایس وینڈوز فیکس ہے ایف ایس فیکس کا مطلب ہوت ایف ایس سے مطلب ہے فیکس اور اسکینر وینڈوز فیکس انسکینر تو آنسر لگائیں گے ہم سی تو چلیے دوستوں ہم بات کریں ہمارے اگلے کوششن کی تو ہمارا اگلا کوششن کیا ہے تو اگلا ہے سیمپلنگ ریٹ ڈیجیٹل چھوی کی ریجیلیوشن کو نداریت کرتی ہے تو بات کریں ایک سیمپلنگ ایک پرکریہ ہوتی ہے جب بھی ڈیجیٹل ایمیج کو پروسس کیا جاتا ہے تو کونٹیجیشن اور ہماری سیمپلنگ دو پرکریہوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو بھئی سیمپلنگ کرنے پر ہوتا کیا ہے تو سیمپلنگ کی جو پرکریہ ہوتی ہے اس کا ارط ہو جاتا ہے سیمپلنگ جو پرکریہ ہوتی ہے یہ کہتی ہے اسپیشیل ریجیلیوشن کو نداریت کرتی ہے آپ کو کیا یاد اکھنا ہے کہ سیمپلنگ کی پرکریہ اسپیشیل ریجیلیوشن کو نداریت کرتی ہے اور اسپیشیل کا الٹا ہوتا ہے کونٹیجیشن اسپیشیل کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ کوئی بھی ایمیج جو اپلپ دے پکسل میں کتنے پکسل کا استعمال کر رہی ہے تو اس کے لئے ہم بولتے ہیں آپ کا اسپیسیل فریکٹوینسی اس کے لئے ایک ٹرم استعمال کیا جاتا ہے اسپیسیل فریکٹوینسی تو یہاں پر ہم آنسا لگائیں گے اے کیونکہ ریجولویشن کے بارے ہم بات کر رہی ہیں اور ریجولویشن کا جکر صرف اور صرف کس سے ہوتا ہے اسپیسیل فریکٹوینسی سے ہوتا ہے تو یہاں پر اگر ہم ڈیپٹ میں چاہے تو یہ ویڈیو بنائی جاتا ہے لیکن وہ سی پی سی جی اور ویپ ہمیں پوچھا نہیں جاتا تو یہاں پر ہم کیوں کیا یاد اکھ لیں گے کہ ریجولویشن کا سمبند ہے صرف کس سے اسپیسیل فریکٹوینسی سے ہیں تو یہاں انسر ہو جائے گا اے تو چلیے دوستو اگلا کوشن دیکھتے ہیں تو ہمارا اگلا کوشن ہے ہارڈویر اور سوفٹویر کی بیچ آنے والی کمپیوٹر کا لیئر کا نام کیا ہے تو سیدھا سا کوشن بولا گیا ہے کہ ہمارے پاس ہارڈویر ہے اور ہمارے پاس سوفٹویر ہے تو دونوں کی بیچ میں انٹرمیڈیر کا کار ہے کون کرتا ہے تو دونوں کی بیچ میں انٹرمیڈیر کا کار کرتا ہے ہمارے آپریٹنگ سسٹم تو یہاں انسر لگے گا سی تو چلیے اگلا کوشن دیکھیں گے تو ہمارا اگلا کوشن ہے پرنٹر پرنٹ نہیں کر رہا ہے تو نمین میں سے کون ستھی نہیں ہے پرنٹر ڈرائیور کرپٹ یا اکشم ہو سکتا ہے بلکل اگر ہمارے پرنٹر ڈرائیور اگر کرپٹ ہو جائے یا پھر ڈیسیبل ہو جائے تو پرنٹر کاریہ نہیں کرے گا یہ بات تو سہی ہے پھر پرنٹر میں پیپر جام ہے اگر پرنٹر میں کوئی پیپر پھنچ جائے تب بھی پرنٹر کاریہ نہیں کرتا تو یہ بات بھی سہی ہے تیسرا پرنٹر ڈیفالٹ پرنٹر کے روپ میں سیٹ نہیں ہے مطلب جہاں آپ نے پرنٹر کمانڈ دی لیکن آپ نے پرنٹر کو سیلیکٹ نہیں کیا تب بھی ہمیں پرنٹر پرنٹر نہیں ہوگی چوتھا کمپیٹر ماؤس ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تو ماؤس کا پرنٹنگ سے کوئی سمبند نہیں ہوتا اور یہی ہم سے پوچھا گیا ہے تو آن سے لگانگی ہم ڈی تو چلی دوستو اگلا کوشن دیکھیں گے ہمارا اگلا کوشن ہے ونڈوز بیکپ اپیوکتہ دوارہ بنائی گئی بیکپ فائل بیکپ فائل کو سہینے کے لیے کس فائل پرنروپ کا اپیوک کیا جاتا ہے تو سمپل کا کشن یہ بوجھا گیا ہے کہ ونڈوز کی جو بیکپ utility ہوتی ہے اس کا استعمال کر کے جو ہم بیکپ فائل create کرتے ہیں اس کا extension name کیا ہوگا تو دوستو اگر ہم بات کریں تو اس کے کئی سارے extension ہو سکتے ہیں تو پہلا ہوتا .bak تو بک آپشن میں دیا نہیں گیا دوسرا extension ہوتا ہے .bkf تو اگر ہم دیکھیں یہا پر ہے تو یہاں سے لگے گا ہمارا سی تو چلی دوستو اگلا کوششن دیکھیں گے جو کہ ہمارا لاسٹ کوششن بھی ہے نمین میں سے کون سرکچا سنچن کا میتپونباد نہیں ہے مطلب نمین میں سے جو چار اپشن دے رکھے ہیں ان میں سے کون سیکیورٹی سمبنید نہیں ہے نمبر ایک انٹی وائرس کا سمرتند کرنے کے لیے ایم کی ادھک ماترہ مجبود پاسورڈ آودک روپ سے لیکھا پریچھا اور سسٹم نردیس کاوں میں انادکرت پروگرام کے لیے اسکین کرنا تو اگر ہم ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں تو اگر ہم کمپیوٹر کو سسٹم کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو بھائی ریم کی ادھک ماترہ یا انٹی وائرس کے لیے ادھک ماترہ بڑی ریم کی کوئی آوشکتہ نہیں ہوتی تو بھائی اس کمپیوٹر سرکچہ سے لیے ریم کا کوئی سمبنید نہیں ہوتا تو یہاں آنسر ہو جائے گا لیکن ہم جانتے ہیں اگر ہم اپنے کمپیوٹر کو یا نیٹورک کو سیکیور رکھنا چاہتے ہیں تو بھائی یہاں پر جو پاسورڈ ہے وہ کیسا ہونا چاہیئے مجبود ہونا چاہیئے دوستوں کیسا پاسورڈ ہونا چاہیئے مجبود مطلب نیومیرک لفہ نیومیرک سیمبل کا استعمال کرنا چاہیئے پھر ہم بات کرتے ہیں آفدی گروپ سے لیکھا پر اچھا لوگ مطلب ایک نشتر ڈیوریشن کے بعد کن کن لوگوں نے ہمارے سسٹم یا پھر نیٹورک کو ایکسس کیا تھا اس کا ایک لاغ اس کا ایک ریکارڈ ہونا چاہیئے تیسری بات کہ سسٹم میں ایک سوفیئر انسٹال کرنا چاہیئے جو لگاتار کس کو چک کرے کہ کوئی بیکڈور سے انٹری تو نہیں مار رہا تو آنسر ہو جائے گا ایک کیونکہ بی سی اور ڈی تو استعمال میں لائے جاتے ہیں تو یہ آج ہو جاتے ہمارا چھڑوہ پارٹ کمپلیٹ اگر آپ نے اس کے پہلے پارٹ نہیں دیکھے ہیں تو آپ آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ کوششن بہت ایمپورٹنٹ ہیں جو آپ کو ایک سی پی سی ٹی میں ریپیٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے گئے اگر آپ کو اسی طرح کی ایم ایس وارڈ کوششن دیکھنا ہے تو رائٹ پر کلک کریں سی پی سی ٹی کے سٹیٹی کے بارے میں دیکھنا ہے تو بہنے لنک پر کلک کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے نمشکار